موسیقی فَقَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ وَغُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّهِ جَبْ اِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ كَهِمْ تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ معافق ہو گیا اس کی سابقہ گناہ معافق کر دیے جائیں گے اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں سحی بخاری 780-410 سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعال عنہ سے اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَعْفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ اُغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ ذَنْبِهِ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے معافق ہو گئے اس کے سارے پشلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافق کر دیں گے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعال عنہ روایت کرتے ہیں دار قطنی مستدرک حاکم اور بحقی کی روایت ہے كان اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین آپ جب سورة الفاتحہ سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے وقال آمین اور آمین کہا کرتے سیدنا غوائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الوالدان لین قال آمین اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت ہے وہ فرماتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَرَعَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَ مَنَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ پڑھتے سنا تو آپ نے آمین کہیں اور اس آمین کے ساتھ آواز کو کھینچا ابن جرائج عطا سے بیان کرتے ہیں کہ عطا نے کہا قُلْتُ لَهُ أَكَانَ الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى إِثْرِ أُمِّ الْقُرْآنِ سی بخاری کی روایتیں اور بیحقی المصنف عبد الرزاق میں کیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے قَالَ نَعْمُ وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرْأَهُ ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہہ دیتے حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً یہاں تک کہ امام اور مقتدی کی آمین سے مسجد میں گونج اٹھتے سمع قال اِنَّمَا آمین دُعَاءٌ آمین دُعَاءَ ہے وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَ رضی اللہ تعالی عنہ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ اور سیدنا ابو غیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور امام پہلے کھڑے ہو چکے ہوتے فَایَا قُول لَا تَسْبِقْنِي بِآمِين مُجھ سے پہلے آمین نہ کہہ کرو آمین امام کی آمین کے بعد ہو یا اس کے ساتھ ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے سُنن ابن ماجہ سیون فائر سکس جزء القراءہ نائن ڈبل ایٹ مسلم احمد چھٹی جل اور پیش نیمبر وان ٹری فائیو مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَىٰ السَّلَامِ وَالْتَأْمِينَ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ تمہارے ساتھ دو چیز عمر ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم آمین کہتے ہو یہودیوں کو یہ حسد کیوں ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تجھ پر سلامتی ہو تجھ پر رحمت ہو تمہارے اوپر اللہ برکتوں کی برکہ برسائے جب مسلمان مسلمان کو دعا دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے ان کو سلامتی کیوں ملیں رحمت برکت انہیں کیوں ملیں اسی طرح جب آمین کہتا ہے مسلمان تو اس کا معنی ہے اللہم مستجیب دعا انا اللہماری دعاو قبول فرما دعا کیا ہے اہدن السراط المستقیم اور اس دعا کے بعد جہودی چل جاتا ہے اچھا یہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا اچھا یہ چارہ صدیخین کے صف میں ہوگا اور ہمارے راستے سے پناہ مانگا یا حسد یا جلنا یهودیوں تکان غیر المغضوب علیہم وللضالین المغضوب علیہم ہم والیہود وللضالین ہم والنصارہ کیوں اللہ تعالی نے مغضوب علیہم وللضالین کہا ان کو جہالت کی بنیاد پر مغضوب علیہم انہوں نے علم کیوں نے سیکھا علم سیکھنے کے بعد گمراہ کیا اور ہوئے عیسائی اس وقت بھی دنیا میں جہالت کی بنیاد پر بہت لوگ اسلام کے بہت سرے پہلوں کے انکار کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ علم کے باوجود بلو فعبلو قرآن سنت کے منحش انحراف کرتے ہوئے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن میں فرمایا تھا انہا اخوہ فما اخاف علی امتی الاعمت المضلین مجھے سب سے زیادہ جو خوف لاحق ہے اپنی امت پر کہ ان کے اعم لیڈر مقتدہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ گمراہیوں کی طرف لے جائیں تو نماز کا امنی طریقہ صلط الفاتحہ کے بعد آمین کہی جائے بلند آواز سے کہی جائے اور آمین تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑا جائے لمبا کیا جائے موسیقی